اسلام کل سٹوڈینٹ آج ہم نے پڑھنا ہے خالہ جان کے نام خط ملاقات کی دعوت دینے کے لیے بچوں پرانے زمانے میں تو لوگ ایک دوسرے کی خیریت ملوم کرنے کے لیے خط لکھتے تھے اور بتاتے بھی تھے کیونکہ اس دور میں نہ ٹیلی فون ہوتا تھا نہ موبائل ہوتے تھے نہ نیٹ تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج کل کے دور میں موبائل فون اور نیٹ وگرہ کی وجہ سے لوگ اب خط تو خیر نہیں لکھتے لیکن یہ کہ سب کی خیریت فون پر ملوم کر لیتے ہیں یا وٹس ایپ بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس پر ملوم کر لیتے ہیں تو پہلے دور میں سب خیریت ملوم کرنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے آج بھی کبھی کسی کو ضرور پڑھی جاتی ہے خط کسی نہ کسی مقصد پر لکھنے کے لیے چلیں جی آج ہم پڑھتے ہیں خالہ جان کے نام کھاتے ہیں ملاقات کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے جگہ ٹھیک ہے جگہ کا نام لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو لکھا ہے 11 فروری یہ ہے 2016 اب تو 2020 ہے تو آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن کی ڈیٹ ڈالیں گے اوپر جگہ کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہاں لکھیں گے پیاری خالہ جان کیونکہ یہ خالہ کے نام خط ہے پھر آپ آدھر میں لکھیں گے اسلام علیکم کئی دنوں سے آپ کا خیریت نامہ نہیں ملا کہ آپ کی خیریت کے بارے میں پتہ نہیں چلا جس کی وجہ سے امی جان اور ہم سب پریشان ہیں یہ درست ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں بہت مصروف رہتی ہیں لیکن ایسی مصروفیت بھی کیا کہ خط لکھنے کا وقت نہیں ملتا خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے یعنی آدھی ملاقات کہا جاتا ہے نصف ہوتا ہے آدھی ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں اس آدھی ملاقات سے بھی محروم کیوں رکھنا چاہتی ہیں اب خط ملتے ہی پہلی فرصت میں اس کا جواب دیجئے پچھلے دنوں امی جان کی طبیعت کچھ نساز رہی وہ آپ کی کمی کو بری طرح محسوس کر رہی ہیں ان کی دلی خواہش ہے اور بار بار تقید کر رہی ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر کچھ دنوں کے لیے ضرور ہمارے ہاں تشریف لائیں اگر آپ نے ہماری دعوت کو ٹکرا دیا تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا اور ہم آپ سے نراز ہو جائیں گے خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے یعنی ماں کی ہی طرح ہوتی ہے خالہ بھی جو ہوتی ہے آپ کی آنے سے ہماری خوشی کا سمان ہو جائے گا یعنی کہ وہاں میں بہت خوشی ہو گئی اور امی جان تو آپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گی یعنی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی خوشی سے کھل اٹھیں گی خالو جان کیسے ہیں ان کا کاروبار خوب چمک رہا ہوگا یعنی وہ ترقی کر رہے ہوں گے ہم سب کی طرف سے خالو جان کو بہت بہت سلام اور بہن بھائیوں کو بھی سلام ٹھیک ہے نیچے آپ لکھیں گے والیکم سلام اور آپ کی بھانجی یا بھانجا جو بھی خط لکھے اگر کوئی باعث لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھانجا لکھے گا گھرز لکھ رہی ہیں تو آپ کی بھانجی لکھیں گی اور آگے آپ نے اپنا نام جو ہے وہ منشن کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ کام آپ نے اپنی کوپی پر رائٹ کرنا ہے اور اس کو لرن بھی کرنا ہے یا ضرور کیا کریں کیونکہ پھر میں آپ سے اس کا کسی بھی دن آپ سے میں ٹیسٹ لے لوں گی ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ